جی آج کی بریکنگ نیوز اور آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم روان برس بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں نہیں کھیلے گا جی ہاں پاکستان ٹیم بھی بھارت ٹرائول نہیں کرے گی اور پاکستان ٹیم اپنے میچز بھارت میں نہیں کھیلے گا اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بوٹ نے جو متلقہ حکام ہیں ان کو اس حوالے سے بتا دیا ہے کہ پاکستان ٹیم بھی بھارت ٹرائول نہیں کرے گی یہ ڈیولپنٹ کیسی ہوئی کیوں ہوئی اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آپ نے یہاں پر ویڈیو بھی دیکھی اس حوالے سے کہ پاکستان کرکٹ بوٹ نے ایشیا کپ دوہزار تئیس کے پاکستان میں انعقاد کے لیے ایک فارمولا دیا اور اس فارمولے کو ہائیبریڈ کا نام دیا گیا اور یہ فارمولا ہے کیا پاکستان کرکٹ بوٹ نے میز بانی کرنا ہے ایشیا کپ دوہزار تئیس کی اور بھارت اپنے موقف پر قائم ہے کہ وہ پاکستان ٹرائول نہیں کرے گا قضوشتہ برس بھارتی کرکٹ بوٹ نے اس حوالے سے بتا دیا تھا جیشا جو سیکریٹری ہیں بھارتی کرکٹ بوٹ کے اور سربراہ ہیں ایشین کرکٹ کانسل کے انہوں نے اپنے طور پر اس کا اعلان کیا تھا کہ بھارتی ٹیم پاکستان ٹرائول نہیں کرے گی اور ایشیا کپ کسی دوسرے ملک میں ہوگا پاکستان میں نہیں ہوگا اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بوٹ نے سخت موقف اکتیار گیا تھا کہ پاکستان میز بان ہے اور اس سے میز بانی کسی صورت میں نہیں لی جا سکتی پاکستان کے سخت موقف کے بعد ایشین کرکٹ کانسل کا ایک جلاس بہرین میں ہوتا ہے پاکستان اپنے موقف پر قائم رہتا ہے بھارت بھی اپنے موقف پر قائم رہتا ہے اور اس کے بعد تیہ ہوا کہ مارچ میں ایک اور میٹنگ کی جائے گی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا ایشیا کپ کے حوالے سے ایسی سی کے اجلاس جو دوبی میں ہوا اس کی سائی لائنس پر ایشین کرکٹ کونسل کے جو عدداران ہیں جو عراقین ہیں وہ ملتے ہیں اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک اور فارمولا پیش کیا جائے اور جو فارمولا پاکستان کرکٹ رپورڈ نے پیش کیا ہے کیونکہ پاکستان اپنے ملک سے میزبانی کسی دستر ملک کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور میزبانی کے لیے سری لنکا اور بنگلہ دیش نے بھی خواہش کا اظہار کیا اور خاص اور پر سری لنکا جو کہ اب بھی خواہا ہے کہ بہائیس مرتبہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان سے لے کر شری لنکا کو دی دی جائے دونوں موالے کپس میں سوائپ کر لیں اور دو برس کے بعد جو صورتحال ہو اس کے مطابق پاکستان میں ایشیا کپ کا انعقاد کر لیا جائے لیکن پاکستان کرکٹ رپورڈ نے اس حوالے سے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا اور فارمولا یہ پیش کیا کہ پاکستان میں ایشیا کپ کے میچز ہوں پانچ دن میں پاکستان میں کھلیں اور اس کے علاوہ جو انڈیا کے میچز ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں کھلے جائیں نہ بھارت میں نہ پاکستان میں تیسرے ملک میں کھلے جائیں جس میں نام لیا گیا یو اے ای کا نام لیا گیا امان کا اور حتیٰ کہ انگلینڈ کا بھی نام لیا گیا لیکن اس حوالے سے بھی فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن ڈیولپمنٹ جس کا ہم نے آپ کو آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان بھی بھارت جا کر ورلڈ کپ کے میچز سے نہیں کھلے گا تو اس کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ فارمولا پیش کیا گیا اور پاکستان کروپورٹ کو یقین ہے کہ یہ فارمولا تسلیم کر لیا جائے گا تو اس فارمولے کی روشنی میں جب بھارت پاکستان آ کر نہیں کھلے گا اور اس کے میچز ایشیا کپ کے کسی تیسرے ملک میں ہوں گے تو اسی فارمولے کی بنیاد پر پاکستان بھی بھارت پریول نہیں کرے گا اور پاکستان کے جو میچز ہیں وہ کسی تیسرے ملک میں کھلے جائیں گے اور اس حوالے سے آئی سی سی حکام اور جو دوسرے آئی سی سی کے حکام ہیں آئی سی سی کے عہد دران ہیں ان کو بھی اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے اور اب اگر یہ فارمولا کلیر ہو جاتا ہے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے میچز بھی بھارت میں نہیں ہوں گے آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان وہاں پر ٹریبل نہیں کرے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو فائد ہی فائد ہیں کیونکہ ایک دو پاکستان کے پاس اے سی سی جو ایک دو ایشا کپ دو ہزار تیس کی میزبانی پاکستان کے پاس رہے گی دوسرا پاکستان بھارت ٹریول نہیں کرے گا اور اپنے مرچز کسی تیسرے ملک میں کھلے گا اور پھر دو ہزار پچیس میں جی ہاں دو ہزار پچیس میں چیمپنز ٹرافیک کی بھی میزبانی پاکستان نے کرنا ہے اور اگر یہ فارمولا کو عمل درامت ہوتا ہے اس فارمولے پر کامیاب ہوتا ہے تو پھر ورلڈ کپ کے اوپر اور پھر جو چیمپنز ٹرافیک دو ہزار پچیس ہے وہ بھی اسی فارمولے کے تحت کھیلی جائے گی کہ چیمپنز ٹرافیک کیلئے جب بھارت میں آنا ہوگا پاکستان تو وہ ٹریول نہیں کرے گی تو اس کے میچز کسی اور جگہ پر کھیلے جائیں گے جبکہ پاکستان میں باقی جو سات ٹیمیں ہوں گی وہ پاکستان میں ہی میچز کھیلیں گی اسٹا ڈولمنٹ یہ ہے کہ پاکستان بھی ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے کے لئے بھارت نہیں جائے گا موسیقی